خیر ڈرامے کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ دیکھ کر جتنا دکھ ہوا نا یقین کریں پورا ڈراما دیکھ کر نہیں ہوا ایک طرف تو برلاس خان کو مار دیا لیکن بادل خان کو جس برحمی سے چنار نے مارا نا یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا بادل کو نہیں مانا چاہیے تھا مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ بادل بچ جائے گا زمدہ کے پاس بچہ ہی کون تھا ایک بادل ہی اور بریرہ کی اچانک موت وہ بیچاری تو بے قصور تھی لیکن یہ بھی سچ تھا کہ برلاس کے مرنے کے بعد وہ چپ رہنے والی نہیں تھی وہ چنار خان کے سامنے زمدہ کی ساری حقیقت کھول دیتی جس کے بعد زمدہ مشکل میں آ جاتی زمدہ میں نے بھی اچھا خاصہ بدلہ لے دیا پورے کے پورے خاندان کو مٹی میں ملا دیا اور آخر میں رہ گیا تھا دراب خان جسے وہ اپنے ہاتھوں سے مارتی ہے اور یہاں چنار خان جب اپنے جوان بیٹے کو دفنا کر واپس آتا ہے تو زمدہ روتے ہوئے اس کے سامنے آتی ہے کہ بابا چلے گئے یہ سن کر تو چنار خان کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا بابا کی حالت تو پہلے ہی خراب تھی لیکن اتنی خراب ہوگی کہ وہ مر جائیں گے وہ یہ نہیں جانتا تھا وہ بھاگتا ہوا با کے پاس جاتا ہے بابا اٹھو نہ ایسا نہ کرو ہمیں چھوڑ کر تم نہیں جا سکتا تمہارے بغیر ہم کچھ بھی نہیں تم جانتا ہے کہ چنار خان تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں چنار خان کا جان دراب خان ہے ہم پہلے یہ کیلہ ہو چکا ہے بابا اس طرح ہمیں چھوڑ کر مجھو نہیں کرو ایسی بے وفائی ہمارے ساتھ ایسا برلاس خان بھی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تم نہیں جا سکتا ایسے میں وہ پاگل ہو جاتا ہے باب کی موت پر سامنے کھڑی زمدہ بظاہر تو آنسو باہر رہی ہے لیکن اندر سے وہ کتنی خوش اور مطمئن ہے یہ وہی جانتی ہے دراب خان کی بیٹک میں جہاں اس کے بیٹوں اور پوتوں کا رش ہوتا تھا آج وہ خالی ہے پوری دیوار بھری تھی تصویروں سے وہاں پر صرف چنار خان کی تصویر رہ گئی اور اس کو بھی وہ جلدی راستے سے ٹانے والی ہے چنار خان کو تو وہ ویسے مارنا زمدہ کے بس میں نہیں کیونکہ اس کے ساتھ تو اس کے گارڈز بھی ہیں اور وہ اسے مارنے کی کوشش کرے گی تو چنار خان ایک لمحے میں سے ختم کر دے گا اب وہ چنار خان کے لیے اپنے ہاتھوں سے شربت تیار کرتی ہے جس میں اس نے اپنی تمام نفرت اور بدلہ پھرا ہوا ہے یہ شربت پھلانے کے بعد آہستہ ایسا چنار خان موت کے قریب جانے لگے گا اور پھر زمدہ اسے لے کر اپنے باپ اور بھائیوں کی قبر پڑ جاتی ہے کیونکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے چنار خان کی قبر وہاں پر کھود رکھی تھی اور وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ اس قبر میں چنار خان کو دفنائے گی دوا تو وہ پلا چکی تھی اور اثر بھی چل دی ہو جائے گا لیکن چنار خان کے چھوٹے بیٹے کو بھی وہ اپنے ساتھ لے کر آتی ہے اب یہاں پر وہ اپنے باپ کی قبر پر فاتحہ پڑنے کے لیے اترتی ہے تاکہ انہیں بتا سکے کہ میں نے خیئی کر لی ہے میرا بدلہ پورا ہو گیا اور چنار خان سے کہتی ہے آپ لوگ یہی رکے میں ابھی آتی ہوں ایسے میں چنار خان اسے رو کر کہتا ہے ہم نے کبھی آج تک اپنے دشمن کی قبر پر فاتحہ نہیں پڑی لیکن آج پڑنا چاہتا ہے اپنی زمدہ کے باپ اور بھائی کی قبر پر اب زمدہ چنار خان کو دے کر تھوڑا گھبرات ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پر اس نے چنار خان کی قبر کھود رکھی ہوتی ہے چنار خان زمدہ کی ساتھ قبرتان تک جاتا ہے اور ایسے میں اس کی حالت خراب ہوتی ہے طبیعت خراب ہونے پر وہ اپنا گلہ پکڑتا ہے پھر زمین پر گرتا ہے اب زمدہ اسے خود اٹھا کر قبر کے اندر پھینکتی ہے اور پھر اس سب بتاتی ہے اسے کہ یہ قبر میں نے تمہارے لیے کھودی ہے آج میری خواہش پوری ہو گئی وعدہ کیا تھا میں نے جب پہلی بار یہاں آئی تھی اپنے باپ اور بھائی کی قبر پر اس مٹی کو ہاتھ میں لے کر وعدہ کیا تھا کہ ان کے قاتلوں کو یہی پر دفنوں گی وہ مٹی ڈالتی جاتی ہے چنار خان پر اور ساتھ ساتھوں سے بتاتی جاتی ہے کہ اس نے کیا 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 اس کے ساتھ اپنے دشمن کو دفن کر کے وہ واپس آتی ہے اور اس کی آخری نشانی کو ختم کرنے کے لیے اب چونکہ وہ زمدہ سے کافی اٹیش تھا اور زمدہ جس نے صرف اپنا بدلہ لینا تھا چنار خان کے پورے خاندان کو ختم کر کے آخر میں اس بچے کو بھی رستے سے اٹھانے کی پوری کوشش کرتی ہے لیکن یہ بھی اس کے دشمن کا خون ہے لیکن شاید وہ یہ نہ کر پائے شاید اس بچے کو لے کر وہ یہاں سے چلی جائے آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس ڈرامے کی آخری قسط کے بارے میں کیا زمدہ چنار خان کی اس آخری نشانی کو بھی ختم کر پائے گی کومنٹ خل کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا